اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا بَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سُمَّ عَرْضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِيُونِي بِأَسْمَاءِ هَا أُولَاءِ فَقَالَ أَنْبِيُونِي بِأَسْمَاءِ هَا أُولَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَا لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ أَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین سورہ بقرہ کے پہلے چار رکوعوں کے بارے میں یہ بات کہ یہ تمہیدی نوعیت کے ہیں اتنی مرتبہ سامنے آ چکی ہے کہ آپ حضرات کو بھی اذبر ہو چکی ہوگی یہ تمہید اگر تعویل عام کو پیش نظر رکھا جائے تو پورے قرآن حکیم کے لیے اور تعویل خاص کو سامنے رکھا جائے تو پھر یہ سورہ بقرہ کے لیے تمہید ہے اس کے دو حصے پہلے دو رکوعوں میں تین قسم کے انسانوں کی تفصیل اور بقیہ دو رکوع یعنی تیسرے اور چوتھے رکوع میں جیسا کہ میں نے ارز کیا اس سے قبل مکی قرآن کا خلاصہ یہ اس اعتبار سے کہ تقریباً دو تہائی قرآن جو ہے وہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے اب ترتیب مصف میں تو پہلے یہ صورتیں آ رہی ہیں کہ جو مدنی ہیں سورہ بقرہ علی عمران نصاب آئیدہ لیکن ترتیب نزولی کے اعتبار سے یوں سمجھ یہ کہ یہ آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت نازل ہوئیں جبکہ دو تہائی قرآن ان سے قبل نازل ہو چکا ہے جو مدامین ان دو رکوعوں میں آئے ہیں وہ نہایت تفصیل کے ساتھ شروع بست کے ساتھ بلکہ یہ کہ جو ایمانیات ہیں ان کے زمن میں رد و قدہ اعتراضات ان کے جوابات اور ان پر اتمام حجت نہایت تفصیل کے ساتھ مکی صورتوں میں ہو چکی یہ جو دو رکوع ہیں ان کی بھی ایک تقسیم میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ تیسرے رکوع کے نصف اول میں پانچ آیات میں کل نو آیات پر مشتمل ہے تیسرا رکوع پانچ آیات میں پہلی آیت میں قرآن حکیم کے دعوت کا خلاصہ ایک جملے میں ایک آیت میں یہ قرآن حکیم کی دعوت کا خلاصہ تمام انبیاء کرام کی دعوت کا خلاصہ تمام رسولوں کی دعوت کا خلاصہ اور یہی وہ مقصد ہے جو عزوِ قرآن تخلیقِ جن و انس کا ہے اس کے بعد اس سمیت پھر توحید رسالت اور معاد جو تین بنیادیں ہیں ایمان کی ایمانیاتِ سلاسہ ان کی تفصیل آ چکی اور جیسا کہ ابھی میں نے ارز کیا مکی قرآن کا اصل موضوع وہی ہے ایمانی مباحث ایمان کی دعوت اس کے بعد کچھ فلسفیانہ مضامین آئے جن میں اہم ترین ہے ہدایت و زلالت کا اللہ کا قانون کیا ہے جن لوگوں کے اپنے اندر کجی ہے جن کی نیت میں فطور ہے ان کو اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے اور جن لوگوں کے اندر خلوص ہے اور وہ طالبِ حق ہیں طالبِ ہدایت ہیں اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے انہیں ہدایت دیتا ہے معلوم ہوا کہ اصل فیصلہ کون چیز جو ہے وہ انسان کی اپنی نیت اس کی اپنی طلب اس کا اپنا ارادہ ہے اس کے بعد تیثیر ہے اللہ کی طرف سے توفیق ہے تسہیل ہے جو راستہ انسان چوز کرتا ہے اپنے لئے اللہ تعالیٰ اسے آسان کرتا چلا جاتا ہے پھر یہ کہ اسی زمن میں انسان کا جو مرتبہ ہے اور حیات انسانی اس کی جو عظمت ہے اس کے چار ادوار جو ایک آیت میں آئے کیفہ تکفرون باللہ وکنتم منواطا فاہیاکم سمہ یمیتکم سمہ یحییکم سمہ الہت اور جعون اس پر میں تفصیل سے پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں اللہم اقبال کے وہ الفاظ کہ اس کے بعد جو آیت تھی اس کا کچھ حق ادا ہونے سے رہ گیا تھا اسی لئے میں اس کی آیت کو دوبارہ تلاوت کر رہا ہوں وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے بنایا ہے جو کچھ کے زمین میں ہے کل کا کل اس سے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ اگلے رکوع کے مضمون کا گویا کہ یہ تمہید بنی ہے یہ لنک ہے ان دونوں رکوعوں کے مضامین میں انسان کے لیے بنایا گیا جو کچھ زمین میں ہے کل کا کل اسی سے پھر خلافت کا وہ مضمون متعلق ہو جائے گا کہ جو اگلے رکوع میں بڑے احتمام کے ساتھ بڑی شان کے ساتھ بیان ہو رہا ہے لیکن اس کا جو دوسرا حصہ تھا وہ ہے کہ جو پچھلی مرتبہ بیان ہونے سے رہ گیا سُمَّسْ دَوَعِ الَسَّمَاء وہی ہے کہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے کل کا کل پھر وہ متوجہ ہوا بلندی کی طرف یہ استواء کے معنی ہے برابر سیدھے کھڑے ہو جانا خط استواء وہ ہے جو ہمارے اس قرعہ ارضی کو دو برابر حصوں میں تفصیم کرتا ہے لیکن جب اس کے بعد صلاح علاقہ آتا ہے سیدھے ہو جانا کسی شیع کی طرف یعنی اس کا قصد کرنا اس کا ارادہ کرنا اس کی طرف متوجہ ہو جانا پھر وہ بلندی کی طرف متوجہ ہوا آسمان کی طرف متوجہ ہوا فَسَوَّا هُنَّ سَبْعَ سَمَاوَات اور اس نے انہیں برابر کر دیا یہ وہی نفذ آ گیا سوا سے یہ تصویہ ہے باب تفعیل سے سوا یسوی تصویہ تن برابر برابر کر دینا درست کر دینا ہموار کر دینا فَسَوَّا هُنَّ تو کر دیا ان کو برابر برابر ہموار سبع سماوات سات آسمانوں کی صورت میں سات بلندیوں کی صورت میں وَهُوَ بِكُلِّ شَائِنْ عَلِيمُ اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اس میں جو کلمہ سمہ آیا ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اگرچہ عام تصور تو یہ بنتا ہے زینوں میں کہ پوری کائنات کی تخلیق ہوئی ہے پھر اس میں کہیں زمین کی بھی تخلیق ہوئی ہے لیکن قرآن مجید جس شئے کو زمین اور آسمانوں سے تعبیر کرتا ہے ان کی تخلیق میں قرآن حقیم میں جو ترتیب آئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تخلیق زمین کی ہوئی ہے پھر یہ آسمانوں کی شکل ایک اس کی تشکیل ہوئی ہے اور ان کی صورت گری ہوئی ہے اس لیے کہ سمہ جو ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں یہ سمہ تراخی کے لیے ہے کسی شئے کے کسی شئے کے بعد آنے کے لیے یہ دلیل قطعی ہے تو ترتیب زمانی جو ہے تخلیق میں وہ عذرور قرآن یہ ہے کہ زمین کی تخلیق پہلے ہوئی ہے اور زمین میں جو اشیاء ہیں وہ بھی پہلے تخلیق کرنی گئی ہیں اس کے بعد آسمان کی تخلیق جو ہے وہ اپنے کسی تکمیلی مرحلے میں داخل ہوئی ہے یہ مضمون چونکہ قرآن حقیم میں دوسرے مقام پر بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ زیادہ اس کی تشریح اور تفصیل میں جانے کا تو موقع نہیں ہوگا لیکن یہ کہ اجمالاً وہ آیات آپ کے سامنے آ جانی چاہیے یہ سورہ حامیم السجدہ کی آیات ہیں دوسرے رکوع کی اور یہاں بھی انداز وہی ہے جیسے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کیفت تکفرون باللہ وہی انداز یہاں ہے قُلْ اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْبَيْنَ وَتَجْعَلُونَ لَهُ عَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ اے نبی ان سے کہیے کیا تم واقعی کفر کرتے ہو یہ وہ سرچنگ قسم کا انداز ہے کہ در حقیقت یہ کفر تمہارا مصنوعی ہے تمہارے دل میں ایمان ہے دل میں تم مانتے ہو کیا واقعی تم انکاری ہو اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَن کیا تم واقعی کفر کر رہے ہو اس ہستی کا جس نے کے زمین کو پیدا کیا دو دنوں میں اب یہاں نوٹ کر دیجئے دو دن وَتَجْعَلُونَ لَهُ عَنْدَادًا کیا واقعی تم اس کے لیے کوئی مدد مقابل سمجھتے ہو یعنی یہ کہ اگر تم بھی خود اپنے گریبانوں میں جھاکو گے اپنے دلوں کو ٹٹول ہو گئے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہاری فطرت عبار کرتی ہے اس سے کہ اللہ کا کوئی مدد مقابل نہیں یہ بھی نوٹ کیجئے سورہ بقرہ کے اس تیسرے رکوبے لفظ آ چکا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تو تم اللہ کے مدد مقابل حرام سر نہ قرار دے دو جانتے بوچھتے ذَلَكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ زمین میں رکھ دیئے لنگر ڈال دیئے لنگر اس کے اوپر سے پہاڑوں کے بارے میں اب یہ جیالوجی کا ایک ایشو ہے یہ کس طریقے سے یہ ماؤنٹینز جو ہیں یہ جو پہاڑ ہیں کس طور سے وجود میں آئے ہیں لیکن قرآن مدید نے ایک تصور یہ بھی لیا ہے کہ جیسے اوپر سے کوئی شہگاڑی جائے ہو سکتا ہے کوئی میٹیورز آئے ہو کوئی خلا سے اس طریقے کا مادی جو ہے بوچھاڑ ہوئی ہو زمین کے اوپر اور وہ زمین میں دھسی ہو اور گڑھ کر پھر اس نے پہاڑوں کے شکر اختیار کی ہو واللہ عالم وَجَعْلَ فِيهَا رَوَاسِيَا بِنْ فَوْقِهَا وَبَارِقَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا اَقْوَاتَهَا فِي اربعاتِ ایام یہ جو ترتیب آ رہی ہے خلق السبابات واللر قرآن مجید میں متعدد مرتبہ آیا ہے کہ چھے دنوں میں یہ تخلیق ہوئی ہے اب وہ چھے دن ظاہر بات ہے ہمارے چھے دن نہیں ہیں ہمارے یہ چوبیس گھنٹے کا دن کا تصور دیا اس پر اس کو قیاس نہیں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے دن ہیں وہ ہزار برس کے پچاس ہزار برس کے اور کل کائنات کا دن کیا ہوگا اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن ہم کہہ سکتے ہیں جدید اسطلاح میں سکس ملنمز سکس ملنمز ہیں جن میں کہ اس کی آسمانوں اور زمین کی تخلیق ہوئی ہے ابھی میں اس کو کل کائنات نہیں کہہ رہا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آسمانوں اور زمین سے مراد کل کائنات ہو اور ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی ایک حصہ ہو کوئی خاص گیلیکسی ہو اسی گیلیکسی کے اندر یہ ساتھ جو بلندیوں کا ایک سلسلہ ہے وہ اسی کے اندر مکمل ہو جاتا ہو یہ واللہ و عالم جیسا کہ میں ارز کر رہا ہوں یہ تمام چیزیں ابھی متشابہات کے درجے میں ہیں ہمارا عین جو ہے کاؤسمالوجی کا اور کریشن آف یونیورس اس کے بارے میں ابھی ابھی تک ہماری معلومات محدود ہیں لیکن یہ کہ میں اس وقت نوٹ کرا رہا ہوں کہ دو دن میں فرمایا کہ زمین کی تخلیق ہوئی پھر مزید دو دن یعنی کل چار دن ہو گئے جس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اوپر سے لنگر ڈال دی ہے زمین میں اور اس میں برکت پیدا کر دی اب بارہ کا فیہہ یہ وہ چیز ہے کہ جس سے حیات کی نشو نمہ ہو سکے برکت اس کو کہتے ہیں کہ کسی شہ میں کوئی چیز کوئی خیر مزمر ہو لیکن پھر اسے ظہور میں لائے جائے ظہور پذیر ہو جائے وہ ظاہر ہو وہ خیر تو بارہ کا فیہہ ہم نے اس میں برکت رکھی وقدرہ فیہہ اقواتہا اقوات جمع ہے قوت کی قوت لا یموت یہ غزائیں پھر ہم نے اس میں غزائیں رکھ دیں ساری کی ساری یعنی یہ کہ ظاہر بات ہے کہ انسان کی تخلیق سے قبل اور حیوانات کی تخلیق سے قبل یہ جو ان کی ضروریات تھی وہ اللہ نے پہلے پوری فرما دی سارا حیات مخشت اور حیات افضا مواد جو ہے وہ پہلے فراہم کر دیا ہے مہیا کر دیا ہے فیہر بات ایام یہ چار دنوں میں یہ بات مکمل ہوئی سوال لسائلین برابر ہے پوچھنے والوں کے لئے بھی اور ایک مفہوم لیا گیا ہے کہ سب کا اس میں حصہ ہے برابر برابر جو بھی مخلوقات ہیں گویا کہ وہ اپنے وجود سے ہی سوالی ہیں محتاج ہیں ہم نے ان کی تمام احتیاجات کو پورا کرنے کا سامان برابر برابر ہم نے اس میں رکھ دیا ہے پھر فرمایا سم مستوائل السما یہ الفاظ ہیں جس کے لئے میں نے پھر یہ یہ آیات جو ہیں آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں کہ جیسے وہاں فرمایا تو یہاں پر دو دنوں میں زمین کی تخلیر پھر دو دن اور ہیں کہ جن میں زمین میں وہ تمام حیات بخص اور حیات پرور جو اشیاء ہیں وہ فراہم کر دی گئی ہم آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ ان آرگینک اپ پاؤنس نے آرگینک اپ پاؤنس کی شکل اختیار کرنے میں یہ وقت لیا ہے زمین کے اندر وہ ساری صلاحیت پیدا ہو گئی جس سے حیات جو ہے اس کا ظہور بھی ہو اور جو زمینی حیات ہے چاہے وہ نباتاتی ہو حیواناتی ہو اور یہ کہ پھر اس کی نشو نمع ہو اس کو جو بھی چیزیں ضروری ہیں وہ مل جائیں سم مستوائل السمائے وحی دخان یہ دفع بہت اہم ہے جو ہماری سائنس جس طرف جا رہی ہے کہ یہ سب قسم دھوئے کے معنی تھا پھر متوجہ ہوا وہ سم مستوائل السمائے وحی دخان اور ایک جو سمجھئے کہ ہومو جینس ماس کوئی جیسے کہ ہوا کے اندر اگر نمی کے ذرات ہیں تو وہ پوری ہوا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں وہ اس کے اندر منتشر ہیں اسی طریقے سے دخان دھوئے کے معنی تھا یہ جس سے کہ پھر سات آسمانوں کی شکل پیدا ہوئی ہے فَقَالَ لَهَا وَلْأَرْضِ وَلِلْأَرْضِ اِعْتَوْعَنَا وَكَرْهَا پھر اللہ نے حکم دیا اس دخان کو بھی اور اس زمین کو بھی آؤ دونوں کو دونوں حاضر ہو جاؤ یعنی ہمارے حکم کو بجا لانے کے لیے ہمارے فرمان کو سننے اور اس کی اطاعت کرنے کے لیے خواہ اپنی مرضی سے خواہش سے اور خواہ جبرن تَوَنَ وَرْكَرْحَا قَالَتَا تَيْنَا تَعِيم یہ گویا کہ تعبیر ہے صورتحال کی ان دونوں نے کہا ہم حاضر ہیں اپنی پوری آماد بھی تَوَعِ نَفْس کے ساتھ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْن پھر اللہ نے ان کو برابر کر دیا ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا انہیں تقسیم کر دیا سات آسمانوں کی شکل میں دو دن گویا کہ دو جمع دو جمع دو چھے کی میزان جو قرآن مجید میں اجمالاً بہت مرتبہ آیا خلق السماوات میں لندہ فیصد کر دیا سُمْ مَسْتَوَى عَلَى اللَّو یہ بہت سے مقامات ہیں تو یہاں اس کی تقسیم ہے اور اس میں بھی ترقیب ہوئی ہے کہ زمین کی تشکیم زمین میں جو بھی حیات مقش مواد ہیں حیات پرور جو بھی اللہ نے اس میں چیزیں پیدا کی ہیں ان کا فرام کیا جانا یہ پہلے ہو گیا ہے اور اس وقت تک ابھی اس کے گرد معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو آسمانوں نے جو شکل اختیار کی ہے یہ ابھی دخان کی شکل یہ ایک بہت بڑے بادل کسی صورت میں ایک سسپنشن کی شکل میں جو بھی مادہ تھا جس سے کہ پھر وہ آسمانوں کی تشکیم ہوئی ہے وہ ابھی انڈیفرنشییٹڈ تھا ابھی اس کے اندر کوئی تشکیم نہیں ہوئی ہومو جینس قسم کا ماس فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَنِ وَاوْحَا فِي قُلِّ سَمَائِنَا بْرَحَا پھر دو دنوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں سات آسمانوں کی شکل میں ان کو تقسیم کر دیا اور ہر آسمان میں اللہ تعالیٰ نے جو اس کے حصے کا کام ہے اس کو وحی کر دیا وَضَيِّنَّ السَّمَااتِ دُنْيَا بِمَسَابِحِ اور جو سب سے قریب کا آسمان ہے اس کو ہم نے مضیین کر دیا چراغوں سے وحفظہ اور حفاظت کا ذریعہ بنا کر لَا لِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ یہ سارا اندازہ مقرد کیا ہوا ہے اس حسنی کا جو قدیر ہے عزیز ہے اور علیم ہے نبردست ہے سب کچھ جاننے والا کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمِ وہ ہر شئے قائم بکا ہے یعنی بنا کر وہ غافل نہیں ہو گیا یہ اصل میں بعض فلسفیانہ اور متصویسانہ جو فکر ہیں ان میں کچھ اس قسم کا بھی ایک خیال موجود ہے کہ بنانے والا تو وہ ہے ایک لیے کہ بنانے کے بعد وہ فارد ہوا یہ قائنات آب سے آتھ کل رہی ہے اور وہ اس کی تفصیلات سے اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے ہم میری اس وسیع اور اس کائنات کے کس حصے میں اس وقت کیا واقعہ ہو رہا ہے کیا ظہور پزید ہو رہا ہے یہ تو بس ایک کرییشن ہے جیسے کہ فٹبال کو ایک زوردار کک لگا دی گئی ہے اب وہ فٹبال جا رہی ہے اب وہ کک لگانے والے سے اس بول کا کوئی تعلق نہیں ہے تو قرآن مجید اس کی نصیب کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے کہ سورہ حدیث میں فرمایا خلق السماوات بالارض فی ستت ایام سمس سوال الارش یعلمو ما یل جو فی الارض وما یخرج منہ وما ینزل من السماع وما یعلم فیہ جو کچھ بھی زمین میں گھستا ہے ہر کوئی بیج گر رہا ہے اوپر سے اور زمین سے اندر آ چلا گیا ہے جو مٹی میں دب گیا ہے یا پانی کا قطرہ بارش کا جو ہے گر رہا ہے اور زمین میں جلد ہوا ہے یعلمو ما یل جو فی الارض وما یخرج منہ اب اس میں ماں میں جو عمومیت ہے جو بھی کچھ زمین میں گھستا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے ہر کونپل جو پھوٹ رہی ہے اور ہر بیج جو ہے اسے جو پتیاں نمو دار ہو رہی ہے وہ سب اس کے لئے ہیں وما ینزل من السماع وما یعلم فیہ اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے یا بلندی سے اترتا ہے جو کچھ کے بلندیوں میں چھوٹا ہے آسمان کی طرف عروض کرتا ہے سب اس کے لئے ہیں وہ کہیں اپنے ہی آپ میں علیدہ مگن نہیں ہے بلکہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو وہ ہوا بکل شائن بسیر اور ہر چیز کو وہ خود دیکھتا ہے اس کا مشاہدہ کر رہا ہے وہ بسیر یہ تصور جو ہے اس کے لئے میں رکھی گئے البتہ جیسا کہ میں نے ارس کیا ہے کہ ابھی یہ حصہ ضرور ایسا ہے کہ اس کے بارے میں آسمانوں کی حقیقت ساتھ آسمانوں کی حقیقت ان سے کیا مراد ہے ابھی ہمارا جو مادلی علم ہے وہ اس درجے تک نہیں پہنچا کہ اس کے بارے میں ہم کوئی تیقن کے ساتھ اور کسی تعیم کے ساتھ کوئی بات کہہ سکیں ابھی ہمیں انتظار کرنا ہو اب آئیے جو آج کا ہمارا سبق ہے وَإِذْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیَفَةً اور یاد کرو یہ عز کا جو کلمہ ہے کیونکہ اب یہاں مصرح میں پہلی مرتبہ آ رہا ہے اس کو نوٹ کر لیجئے کہ عز اور احضاء یہ دو کلمات ہیں عز جو ہے وہ ماضی سے متعامل ہے کوئی واقعہ ماضی کا اس کی طرح بشارہ کرنا ہو تو عز اور کوئی مستقبل کا معاملہ ہو جس کی طرف اشارہ چڑھنا ہو تو عزہ جب یہ ہو جائے جب یہ ہو جائے گا عز الشمس و قویرت وَإِذَن نُجُومُ الْقَدْرَت جب یہ دھوپ جو ہے یہ سمیٹ لی جائے گی یا سورج کو لپیٹ لیا جائے گا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جو قیامت کے واقعات حالات جو آنے والے ہیں وہ عزہ لیکن عز کوئی پرانا واقعہ ہے پچھلا واقعہ ہے اس کی طرح سوجہ دلانی ہے یاد کرو اور اس سے پہلے مانا جاتا ہے کہ ایک فعل امر جو ہے محضور سے وذکرو یا وذکر یاد کرو دھیان کرو سوجہ کرو تصبر کرو وَإِذْ قَالَ رَبَّكَ لِلْمَلَائِكَتِ جبکہ کہا تھا آپ کے رب نے اب یہاں ظاہر بات ہے کہ سکتاق حدود سے باتی یہ کہ ہر قاری ہر قرآن کا پڑھنے والا بھی مخاطب ہے لیکن یہ کہ قرآن مدید نادل ہوا ہے یہ آیات مبارکہ نادل ہوئیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو مخاطب اول حدود تو اس قَالَ رَبَّكَ لِلْمَلَائِكَ اور یاد کرو جبکہ کہا تھا تمہارے رب نے فرش دیا یہ رقوع جو ہے جیسا کہ میں نے پہلے عرص کیا ہے فلسفے اور حکمت قرآنی کا یہ ایک بہت اہم باب ہے اور اس کا اکثر و بیشتر حصہ وہ ہے کہ جو آدم اور عبنیس کی سرگدشت پر مشتبہ تھے اور یہاں پھر نوٹ کر لی ہے کہ مصحف میں تو یہ پہلی مرتبہ آ رہے بات ہے لیکن مکی قرآن میں چھ مرتبہ ہی آ رہے ہیں اور اس کی بڑی یہ قدیمی ترتیب ہے وہ دلچسپی کیونکہ اس کے ساتھ ہو بھی آپ کو بھی اور اس کے حوالے سے یاد رہ سکے گا قرآن مجید کے بلکل وست میں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ قحف یہ گویا کہ جوئی ہوئی دو سورت ہیں بلکل وست میں سورہ بنی اسرائیل میں بھی تذکرہ ہے سورہ قحف میں بھی تذکرہ ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ دونوں کے بلکل وست میں دونوں سورت میں بارا بارا رکووں پر مشتمل ہیں اور یہ ساتھ ماہ رکو شروع ہوتا ہے دونوں کا ان الفاظ ہے کہ جبکہ کہا تھا آپ کے رب نے فرکتوں سے کہ جھگ جاؤ تجدہ کرو آدم پھر سورہ بنی اسرائیل سے ایک سورت ادھر چھوڑ دیجئے پیچھے کی طرف ابتداء کی طرف آئیے تو سورہ نحل چھوڑ دیجئے تو سورہ حجر آتی ہے اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ قصہ آدم اور عجیب سورہ قحف سے ادھر چنیے آگے کے طرف جو سورہ مریم ہے اس میں نہیں ہے لیکن اس کے بعد سورہ تاہا ہے اس میں بھی بڑی تفصیل سے یہ واقعہ تو تقریباً یہ چار مرتبہ تو یہ قصہ آدم اور عجیب یہ قرآن مدید کے وقت نہیں ہے پھر یہ کے دو حصے اس میں آپ کو سورہ آراف کا دوسرا رکھو بڑی شرح و بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات ہے ادھر سے واپس آئیں گے تو آج ماہ پارہ تیس میں سے واپس دنکت کیجئے تو آج ماہ جو ہے وہ تئیس ماہ پارہ بنے گا اس میں سورہ سعاد میں پھر وضاحت کے ساتھ یہ بڑی ہے تو بہت ہی سیمیٹریکل دسٹریبیوشن ہے اس قصہ آدم اور عجیب کی قرآن مرتبہ لیکن یہ چھے کے چھے مقامات جو میں نے آپ کو جنوائے ہیں یہ مکی شورت ہے بل اتفاق یہ ہے بدنی شورت جس میں اس واقعے کا پھر ایک مرتبہ جو ہے وہ خلاصہ دیا جا رہا ہے البتہ ذرا جو انوانات ہیں آج کے اس حصے میں اس کو ذرا لوٹ کرنے پورے رکوکے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پانچ مضامیت بیانت سب سے پہلے یہ کہ آدم اور ان کی ذریعت کا اصل مقام اور مرتبہ کیا ہے یعنی خلیفة اللہ فلعہ یہ ان کا مقام ہے بہت بلند مقام ہے آدم کا پھر یہ کہ اس خلافت کی بنیاد کیا ہے اساس کیا ہے اہل اگر ہوئے ہیں آدم اور ان کی ضروریت خلافت ارزی کے تو وہ کس بنیاد ہے یہ دو مضامین جو میں نے گنوائے ہیں یہ ایکسکلوسیو ہیں اس مقام پر بقیہ چھے مقامات جو میں نے گنوائے ہیں ان میں یہ دو مضامین آپ کو نہیں گنوائے ہیں البتہ ان میں سے تین مقامات پر ایک اضافی مضمون ملے گا جو یہاں نہیں ہے اس طریقے سے قرآن مدید میں یہ چیزیں اگر آئی ہیں بائی ریپیٹیشن تو یہ نہ سمجھئے کہ وہ خالص ریپیٹیشن ہے تقرار محض نہیں ہے ہر جگہ پر کوئی نئی بات ہے ہر جگہ کوئی نئی شان ہے پھر جس کانٹیکس میں وہ اس صورت میں مضمون آیا ہے اس کے حوالے سے اس کے عمود اور اس کے مرکبی مضمون سے اس کا خصوصی حق ہے کہ اس کانٹیکس میں رکھ کر دیکھیں گے تو اس سے کوئی اور رہنبائی اور علم اور حکمت کے جو ہے نئے گوشیں جو ہیں وہ نمیداد ہیں اور وہ جو میں ارز کر رہا ہوں کہ جو اس مقام پر نہیں ہے وہ ہے تخلیق نہیں مادہ تخلیق کیا ہے وہ آپ کو جیسا کہ میں ابھی ارز کروں گا کہ وہ سورہ حجر سورہ سواد اور سورہ آراف میں ہے باقی تین وہ مقامات میں اس سے خالی ہیں اور اس جگہ بھی یہ مضمون موجود نہیں تخلیق نہیں بہرحال آدم اور ذریعت آدم کا مقام اور مرتبہ یعنی خلافتِ ارزی نمبر دو خلافت کی اساس علم وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءُ الْلَحَامُ یہ دو چیزیں ایکسکلوسیب اور یہ جیسا کہ میں نے ابھی ارز کیا اور جیسا کہ ان معنات سے خود واضح ہو رہا ہے فلسفہ اور حکمت کے یہ اہم اور اساسی مضامی ہیں پھر جو مضمون آتا ہے وہ ہے تمام فرشتوں کو سجدہ کا حکم حضرتِ آدم کے تاملے سجدہ کریں یہ ان ساتھ کے ساتھ مقامات شیب و مکی مقامات اور ساتھ میں یہ بدنی سورت ہے سورہ بقرہ گم پڑھتے ہیں اس کے بعد جنت میں آزمائشی قیام حضرتِ آدم اور ان کی زوجہ حضرتِ حموہ سلام علیہِ مَا ان دونوں کا آزمائشی مقام آزمائشی کہنے یا ایک طرح کی دیمونسپریشن کے لیے تربیت کے لیے وہ یہ کہ ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہماری تخلیق میں بھی کچھ خلا ہے کوئی کمزوری ہے کھولے پر ہنسانوں گاڑی سان اور اس خلا اور اس کمزوری سے ہمارا دشمنِ ازلی ہے ابلیس جو بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش ہے اس کا ایک تجربہ انہیں کرا دیا گیا اس کا ذکر جو ہے وہ بھی موجود ہے سورہِ تاہہ میں اور سورہِ آراف میں بڑی شرح و بست کے ساتھ بلکہ یہاں سورہِ بقرہ میں اتنی تفصیل کے ساتھ میں سب سے زیادہ یہ مدامین جو ہے نہایت احتمام اور شان کے ساتھ جو آئیں وہ سورہِ آراف اور سورہِ آراف جو ہے ان چھے مکی سورتوں میں سے یہ سمجھئے کہ ترتیبِ نزولی کے اعتبار سے آخری دور کی وہ یا کہ وہ ملحب ہو جائے گی زمانہِ نزول کے اعتبار سے سورہِ آراف اور سورہِ بقرہ میں زیادہ فرق نہیں پھر یہ کہ آخری بات اور وہ یہ کہ کس طریقے سے ابلیس نے حضرتِ آدم کو دھوکہ دیا ورگلایا اغواق دیا اور پھر جو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حبوتِ آدم کا حکم اور یہ کہ آخری چارٹر جو دیا گیا ہے کہ اب ضمیر کا چارٹ شمالو کیسے کسی وائس وائے کو اگر کبھی برطانوی حکومت بھیج کی تھی ہندوستان تو پہلے اس کی کوئی بریسی اس کے لیے کوئی تعلیم اس کو تمام حالات سے واقف کرانے کا یقیناً احتمام ہوتا ہوگا اور پھر وہ اپنا کوئی چارٹر لے کر یہاں آتا ہوگا کہ تمہارے حقوق کیا ہے اختیار آتا ہے کہاں کون کون سے معاملات تمہیں لازمان ریفر کرنے ہوگے مرکزی حکومت کو تاج تاج برطانیہ کو اور کن کن چیزوں تمہیں اٹولومی حاصل ہے اور جہاں تم اپنی ثوابیت کے مطابق سایسے چکلے ہیں وہ چارٹر جو ہیں تو یہ پانچ مضامین ہیں جن میں سے آج جو ہم پانچ آیات پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ پورا کرا دے ان میں پہلے تین مضامین جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں انشاءاللہ اور یہ تقریباً دس جو آیات ہیں اس رقوع کی وہ پرابر برابر دو حصوں میں پانچ جمع پانچ ملکزی لیکن یہ کہ ان کے ذمہ میں کچھ تمہیدی بات میں افتر لوں اس میں تینوں مخلوقوں کا ذکر ایک تو مخلوقات کا سسلہ ہے سیارے ہیں سوابت ہیں سٹارز ہیں گیلکسیز ہیں جمادات ہیں نباتات ہیں کسی طریقے سے حیوانات جو ہیں زمین سے یہ مکلف نہیں مکلف کس معنی میں مکلف جو ہے یہ اس میں مفقوب التکلیف رسپانسیبل جن پر کوئی ذمہ داری داری جنہیں کوئی شعور اور ارادہ دیا جو کسی اپنے شعور ذات بھی رکھتے ہو کہ ہم ہیں اپنے وجود کا شعور رکھتے ہیں اور پھر یہ کہ ان پر کس ذمہ داری بھی اور مسئولی ہے وہ عوامی اور نواہی احکام کے اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس کے مخاطب بنائے گئے ہیں اور اس کا پھر ان پر محاسبہ یہ تین ہیں صاحب شعور یا خود شعوری رکھنے والی مخلوقات اللہ اور تینوں کے لیولز کو سہچا گئے ہیں بلنکرین مخلوق ملائکہ اور سب سے پہلے تذکرہ انہی کہو رائز کال ربو کلی ملائکہ اس لفظ کو بھی سمجھ نہیں ہے علوکہ کہتے ہیں عربی زبان میں رسالت پیغامبری علقنی علیہ اس شخص نے مجھے پیغامبر بنا کر بھیجا اس کی خلان کی طرف علقنی علیہ خلان اس شخص نے مجھے خلان آدمی کی طرف پیغامبر بنا کر ایلٹی بنا کر تو اس سے لفظ بنا ہے یہ اصل میں ہے ملعک حمزہ بیچ میں آئے گا ملعک لیکن یہ کہ اس میں پھر جیسے عربی زبان میں ہوتا ہے روانی کو سامنے رکھتے ہوئے ملعک بن گیا ہے وہ حمزہ بیچ میں سے جو حضر کر دیا گیا اور حمزہ پر جو زبر کی ملعک میں لام پر جزم ہے حمزہ کی زبر جو ہے فتح جو ہے وہ لام کو لے دیا گیا تو ملعک یعنی اس کا مادہ وہ ملک یا ملک یا ملک یا ملکیت نہیں ہے وہ ملک اور ملک اس قصے کے وہ سارا افرا مادشاہ ملک ملک وہ اس سے بنا ہے لیکن اس کا مادہ ہی بھی لگا جا دین لام کعف نہیں ہے بلکہ حمزہ لام اور کعف حلق یہ اس کا مادہ ہے ملک وہ ہے جو کسی کی رام دستانی کا دنیا پر کو اس سے یہ لفظ بنا ہے ملائک اس لیے کہ یہ در حقی تر اللہ تعالیٰ کے احکامات وہ مختانے کا ذریعہ انسانوں تک اور تمام مقروق اس سے یہ لفظ بنا ہے ملک اور ملک کی جمع وہ حمزہ جو وہاں اردی آت ملک میں وہ جمع میں ظاہر ہو گیا ملائک اور تا جو ہے اس کے اندر مزید کسرت کے دا یہاں پر تانیس کا نہیں ہو بلکہ ایک تقصید کا تو ملائک ان کے بارے میں جو باتیں ذہن نشیل ابھی کر دینی چاہیے یہ ہے کہ ایک تو قرآن مدید میں تو اگر مادرہ تخلیق نہیں بیان نہیں اللہ نے بنایا یہ بھی مقروق ہے لیکن کس ایسے بنا البتہ حدیث میں موضوع حضرت عائشہ فضیق رضی اللہ تعالی سے برگی ہے اللہ تعالی نے فرش تو ضور سے یہ اللہ کی برگدیدہ حسنیاں ہیں دورانی ہیں لطیف کریم وجود کی حامل ہیں لیکن صاحب تشخص حسنیاں ان کو ایک خاص دور میں یہ سمجھا گیا یہ گمراہی اور سلف کے تمام عظماء کے خلاف یہ صاحب تشخص لیکن بہت لطیف لطیف شئے مختلف شکلیں اختیار کر سکتی لہذا فرشتے بھی مختلف صورتوں میں ظاہر ہو سکتے ہیں جیسے کہ حضرت جبرائیل بعض عقات انسانی شکل میں آتے تھے حدیث جبرائیل مشہور ترین حدیث جس کو ام سنہ کہا گیا ہے اس میں حضرت جبرائیل کی آمد ثابت ہے ایک انسانی شکل لیکن یہی در حقیقت انہی فرشتوں کا تصور ہے کہ مشرکانہ مذاہب توحید ہی کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں اس لیے کہ نسلہ انسانی کا آغاز شرک سے نہیں توحید سے یہ یہ نہ سمجھ یہ کہ نسل آدم نے جو آغاز کیا ہے یہ بھی مغربی جو فلسفہ ہے اور جس انتاز سے انسان کے تمدن کے ارتقاء کے مراحل بیان کیے جاتے تو بالوم ہوتا نری جہالت تھی کچھ بالوم نہیں تھا وحشت تھی مادنی اعتبار سے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہو سکتا ہے لیکن جہاں تک اس فکر کا تعلق ہے اللہ کو پہچاننے کا تعلق اور اس کی توحید کا معاملہ یہ تو اول روز سے کامل تھا بعد میں اس میں تنزل ہوا ہے کہ انسان مظاہر پرستی کی طرف اناصر پرستی کی طرف وہ جہالت ہے انسان کی لیکن یہ کہ علم سے جہالت کی طرف گیا ہے انسان جہالت سے علم کی طرف نہیں آ رہا ہے مادی اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ انسان مادی علوم کے اعتبار سے جہالت سے علم کی طرف آ رہا ہے لیکن یہ جو اصل ہدایت ہے جو اس رکوع کے آخر میں آئے گا اس ہدایت کے اعتبار سے تو وہ جو علم ہے صحیح اس سے در حقیقت انسان نے تنزل کیا ہے کہ وہ شرک کی طرف گیا اور اس شرک کی جہاں شکل یہ ہوئی کہ مظاہر فطرت کو انسان نے پوجنا شروع کیا جہاں اناثر جو ہیں اس کے معبود بن گئے وہیں یہ ملائکہ کے بارے میں اس کا تصور جو ہے اس میں یہ گمراہی پیدا ہوئی کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ صاحب اختیار ہستیاں ہیں لہذا ان کی بھی کچھ پوجا پاتھ ہونی چاہیے کچھ ان کو بھی اختیار حاصل ہے بہت بزرگ ہستیاں ہیں عربوں میں تصور یہ تھا یہ خدا کی بیٹیاں ہیں یہ بڑی سفارش جو ہے ان کی چلے گی اور اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ سفارش کریں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا اور یہ سفارش کریں گے اور ان کے ذریعے سے ہم اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں یہ گمراہی ہے ہمارا اعتقاد ہمارا یقین حضور صلی اللہ علیہ علیہ خامات سے جو بات ثابت ہوتی ہے کہ بہت برگذیدہ ہستیاں ہیں نورانی الاصل ہونے کی بنا پر اللہ سے بہت قرب انہیں حاصل ہیں اللہ تعالیٰ سے براہ راست یہ تلقی کرتے ہیں اور ترشوہات جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو قبول کرنے اور جذب کرنے کی رجحان ہو اس کا کوئی امکان ہے وہ کرتے ہیں وہی کچھ جس کا کہ انہیں حکم ملتا ہے اگرچہ ہمارے ہاں وہ تزلہ کی رائے یہ ہے کہ یہ سمجھنا غلط ہے کہ ان میں معصیت کا کا امکان ہی نہیں ہے یا معصیت کی قدرت ہی نہیں رکھتے عام اہل سنت کا تو اس پر اجماع ہے کہ ان میں معصیت کا امکان ہی نہیں نافرمانی کی قدرت ہی نہیں یہ گویا کہ صرف نیکی اور صرف خیر ہی جو ہے وہ ان کے لئے ممکن ہے دوسرا راستہ ان کے لئے کھلا ہی نہیں موتہ دلہ کی رائے یہ ہے اور ہمارے ہاں جو بھی ذرا کچھ عقلی رجحانات رکھتے ہیں ان کا ادھر کچھ فطری جو رجحان ہوا ہے کہ ایسا نہیں ہے ان کے اندر بھی ارادہ ہے لیکن حقائق جو ہیں اس کائنات کے وہ اس درجے روشن ہیں ان پر کہ ان میں کوئی صورت عملا نہیں ہے کہ معاصیت کر سکے جیسے کہ انسان بھی اگر ان کے سامنے جنت اور دوزخ موجود ہو اور وہ حقائق ان کے سامنے موجود ہیں لہذا یہ نہیں کہ وہ کر نہیں سکتے نافرمانی وہ نافرمانی کرتے نہیں یہ بلکل اسی کہ ہم بدن بات ہو جائے گی کہ ہمارا موقف یہ ہے اہل سنت کا کہ اللہ تعالی پر عدل واجب نہیں یہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ عدل کرے گا یہ لیکن اللہ پر عدل واجب کرنا گویا کہ اللہ تعالی کا اختیار محدود ہو جائے یہ اس کو اہل سنت تسلیم نہیں کرتے اللہ تعالی جس کو چاہے کسی نیک آدمی کو صدا دینا چاہے اس کا اختیار مطلق ہے اس اعتبار سے عدل اللہ پر واجب نہیں اہل سنت کا عقیدہ یہ جبکہ موتزلہ اور فرشتے معصیت کرتے نہیں لیکن یہ نہیں کہ کر سکتے نہیں البتہ یہ کہ اہل سنت کا موقف یہی ہے کہ ان کے اندر معصیت کی قدرت ہی نہیں ہے یہ خیر محض ہیں وہ مادہ ہی سرے سے نہیں ہے جس کے بنا پر معصیت کا صدور ہوتا ہے لیکن اس پر اتفاق ہے کہ انہیں اختیار کوئی وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی کسی بھی حکم میں جو انہیں دیا جائے بلکہ کرتے ہیں جو کچھ کے حکم دیا جاتا ہے پھر ان میں درجات ہیں ہر حفظ مراتب ہیں سید الملائکہ الروح الامین الروح القدس حضرت جبریل علیہ السلام باقی آسمان کے فرشتے زمین کے فرشتے مختلف جو آسمان ہیں مختلف طبقات ہیں جن کی حقیقت کو ابھی ہم نہیں سمجھتے اس میں یہ یہ گویا کہ جو وہ عالمی حکومت ہے اللہ تعالیٰ کی اس کے یہ کارکن ہے اللہ تعالیٰ کی اس عالمی حکومت کے یہ احکام کی تنفیز کرنے والے یہ اللہ تعالیٰ کے اس سرویس کے اندر ہے یہ تو ہے ملائکہ دوسرا چونکہ اس میں مضمون آیا ہے اس میں وضاحت کر دی گئی ہے وہ جنات میں سے تھا اور فا یہاں پر آرائے سبب پس اس نے اپنے رب کے حکم سے سرطابی کی نکل بھاگا اپنے رب کے حکم سے فس کا مفہوم میں بیان کر چکا ہوں کسی شہ کا کسی دوسری شہ سے خرابی کے ساتھ خارج ہونا نکل بھاگنا اللہ کی اطاعت سے اللہ کی فرما برداری سے نکل بھاگا ففزق آن عمد ربی لیکن یہ کہ ان کا مادہ تخلیق وہ نار ہے یہ سراحت کے ساتھ قرآن مجید میں آیا ہے بلکہ تقابل بار بار آیا ہے انسانوں کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے کرسٹ آف ڈی ارث حیوانات ارزی اور ان میں انسان ٹاپ پر ہے لیکن جب جنات کا تعلق ہے وہ در حقیقت آگ کی لاؤ سے شولہ جو ہے اس شولے کا ایک حصہ تو وہ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے لیومینس سے اور ایک وہ ہے جو نظر نہیں آتا انوزیبل حصہ اور وہاں ہوتی ہے سب سے بڑھ حرارت کی شدت تو وہ جو ہے لاؤ لاؤ شم حقیقت کی اپنی ہی جگہ پر ہے اور فانوس کی گردش سے کیا کیا نظر آتا ہے تو آگ کی لاؤ سے وہ ان کی پیدائش ہوئی یہ جنات ہیں اور ان میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں مادہ تخلیق کے اعتبار سے یہ انسانوں سے برتر اور ملائکہ سے کم تر ہیں لیکن ایک قرب انہیں حاصل ملائکہ کے ساتھ اس لیے کہ نار اور نور میں زیادہ فرق نہیں ہے لفظی اعتبار سے بھی حروف اصلی ایک ہی ہے نار اور نور بیچ میں حروف اور واؤ جو ہیں یہ تو وہ حروف علت ہیں جو ایک دوسری کے جگہ پر اور یہ کلے جو ہے اس سے کہیں زیادہ لطیف شہ ہے اس کے اندر بھی ان میں بھی وہ وصف ہے کہ یہ شکلیں اختیار کر سکتے خود اپنی جگہ پر بحیثیت جن جو ان کی اصل تخلیق ہے یہ بھی انویزیبل ہے اسی لیے ان کو جن کہا گیا جن یہ آ چکا ہے جن جن غیر برائی وجود ہے لیکن چونکہ ان کا بھی مادہ تخلیق لطیف ہے یہ بھی شکلیں بدل سکتے انسانی صورت میں آ سکتے ہیوانات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خاص طور پر سانپوں کی شکل یہ اختیار کرتے ہیں یہ موتا امام مالی کے حدیث نے سانپ خروب دھرا ہوا بہرحال یہ دوسرا ہے اور ان میں جو قرب ہے اسی کی وجہ سے بعض لوگوں کو یہ بغالتا بھی ہوا اور چھے جگہوں پر قرآن مجید میں اس طور سے ذکر آیا ہے ملائکہ کے ساتھ مل کر فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن فسجدو اللہ ابلیس جب سجدو اللہ ابلیس آتا ہے تو اس میں کچھ اشتباہ ہو جاتا ہے کہ شاید ابلیس بھی فرشتوں میں سے تھا اور بعض لوگ اس رائے کے حامل ہو بھی گئے لیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا قرآن مجید میں ریپیٹیشن یوں ہی نہیں ہے بلا سبب نہیں سورہ قحف میں اس کی وضاعت کر دی وہ جنات میں سے تھا فرشتہ کوئی اللہ کے کسی حکم سے سلطابی نہیں کرتا جو حکم دیا جائے یہ چونکہ جن تھا اور جن وں کو چونکہ قرب حاصل ہے فرشتوں سے یہ بھی ایک انویزیبل مخلوق ہیں یہ بھی لطیف مادہ تخلیق ہے ان کا بھی اس اعتبار سے انہیں قرب حاصل ہے اور یہ ابلیس جو ہے جنات میں سے یہ اتنا عابد و ظاہد تھا اور اتنا عالم تھا کہ اسے ایک قرب حاصل تھا اور یہ گویا کہ ملائکہ ہی کے زمرے میں ایک اعتبار سے شامل ہو گیا تھا آزان ملائکہ کے بارے میں یہ میں مذکر اور مونس بھی ہے نر اور مادہ ہیں توالد اور تناسل ہے اس اعتبار سے یہ انسانوں سے قریب تر ہیں مشابہ ہیں اپنے ان پہلوں کے اعتبار سے ان میں نیک بھی ہیں بد بھی ہیں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں یہ جو ابلیس ہے جس کو ابلیس کا نام دیا گیا ہے یہ بھی صفاتی نام ہے اس کا قرآن مجید میں اس کا جو اصل نام ہے بعض احادیث روایات میں آیا ہے عزاز یل لیکن یہ کہ قرآن مجید میں کہیں نہیں لفظ ابلیس ہی کے نام سے جو اس کا صفاتی نام ہے وہ بعد میں ارز کروں گا کہ اس کا مفہوم کیا ہے یہ ایک جن تھا اور ظاہر بات ہے جنات کی عمریں اگرچہ انسانوں کی عمروں کے مقابلے میں طویل ہیں لیکن یہ کہ اس نے محلت مانگی تھی اللہ سے کہ مجھے اب قیامت تک کے لیے مجھے محلت عطا فرما کہ میں آدم کے بارے میں جو میرا گمان تھا میں اسے سچا ثابت یہ زندگی کی توالت مولانا اسلاحی صاحب کو کچھ سمیں مغالطہ ہوا ہے یہ اجماع ہے ہمارے تمام مفسرین کا کہ وہ جو پرٹیکولر پرسن ہے ابلیس ازازیل وہ ہے مستقل البتہ یہ کہ اور ضرریت ابلیس اور ضرریت جنوں کی ضرریات جو ہیں اور مختلف جنوں میں اس کے پیروکار شیطان کا نفس جب آئے گا تو وہ عام ہوگا شیاطین تو جنوں انس دونوں میں ہیں انسانوں میں سے بھی جو نافرمان ہیں اور جو شر کے دائی بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں غلط بات کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں وہ بھی سب شیاطین ہیں جن میں سرکشی ہے تمرد ہے اسی طریقے سے جنوں میں بھی تو شیاطین جنوں انس یا الشیطان یہ تو عام ہو سکتا لیکن ابلیس ایک معین فرد ہے جنوں میں سے جس کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا تھا جو اپنے علم اور زود اور تقوی اور عبادت کی وجہ سے وہ گویا کہ ایک اعتبار سے ملائکہ ہی میں شابن ہو گیا تھا اسی لیے اس حکم کا وہ مخاطب قرار پایا جب سجدے کا حکم دیا گیا اور اسی نے تکبر کیا استقبار کیا اور پھر اس پر لانت ہوئی اللہ کی طرف سے راندہ درگاہ ہوا لیکن اس نے محلت طلب کی کہ مجھے محلت دے دے انزلنی لا یوم یبعصون اس وقت تک کے لیے جبکہ تو دوبارہ اس پوری ذریت آدم کو اٹھائے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا اس وقت تک مجھے محلت دے یہ اسے گرانٹ کی گئی ہے اس کی یہ جو درخواست جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے منظور فرمائی ہے اب تیسرے درجے میں آئیے انسان یا آدم اس جو بات میں نوٹ کرانا چاہتا ہوں سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ جہاں بھی قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کا ذکر آیا ہے وہاں صرف ایک استثناء ہے کہ لفظ آدم استعمال ہوا انسان بشر یہ دو الفاظیں جن کے حوالے سے تخلیق کا تذکرہ ہوا یہ بہت اہم بات ہے اس کو نوٹ کرنے کی ضرورت اس لئے کہ اکثر بیشتر جگہ پر آدم کا ذکر نہیں ہے بلکہ بشر یا انسان اس اعتبار سے جو نتیجہ نکلے گا وہ میں بھی ارز کروں گا یہ جو بشر کی تخلیق ہوئی ہے ایک جگہ پر یہ ثابت ہوا یہ سورہ ہجر کے اندر آیا ہے انسان کو ہم نے پیدا کیا اس سنے ہوئے گارے کی مٹی سے جو سوک کر کھنک نے لگا تھا پپڑی سی جو بن جاتی ہے دلدلی علاقوں میں دلدل ہے اس کے اوپر کوئی ایک لیر سی بن جاتی پپڑی سی اور وہ سوکتی ہے کھنکتی ہے تو سنا ہوا گارہ سڑا ہوا گارہ وہ کی چڑ اور وہ جب سوکھا اور اس کے اندر کھنکنے کی کیفیت پیدا ہوگئے اس سے ہم نے انسان کو بنایا اور جنوں کو ہم نے بنایا تھا پیدا کیا تھا اس سے پہلے اور وہ آگ کی لوہ سے تو معلوم یہ ہوا کہ ایک زمانی معاملہ اور اس کے بعد سب سے مؤخر جو ہے وہ مخلوق انسان ہے ان تین میں سے یہ جو تین مکلف میں نے عرض کیا مخلوقات ہیں ملائکہ جنات انسان ان میں یہ سب سے بعد میں اور اس کا مادہ تخلیق یہ زمین کا یہ اوپر کی پپڑی کلے جسے آپ کہتے ہیں مٹی لیکن قرآن مجید نے اس کے لیے کہا ہے تراب تراب جو ہے وہ ریت نہیں مٹی ریت علیدہ شہ ہے جو ریگستانوں میں ہوتی ہے مٹی وہ ہے کہ جو ذرخیز جگہ ہوتی ہے وہ مٹی ہے کہیں اسے تین کہا ہے تین گارے کو کہتے ہیں جب مٹی کو آپ بودھ لیں پانی کے اندر تو وہ گارہ بنتا ہے کہیں اسے تین لازم کہا وہ گارہ اگر کچھ عرصے پڑا رہے اور اگر اس میں کوئی ارگینک میٹر بھی ڈال دیا جائے تو اس میں لیس پیدا ہوتا ہے فرمنٹیشن ہوتی ہے جیسے کہ آج کل بھی دیہات میں گھروں کو لیپنے کے لیے پوتنے کے لیے جو تغاریاں بنا دی جاتی ہے تو اس میں لوچ ہے یہ تین لازم پھر کہیں کہ آگے ہمائم مسنون اس کے اندر ایک بدبو پیدا ہو جائے سرانج پیدا ہو جائے یہ ہمائم مسنون اس سے آگے وہ ہے جو یہاں میں ابھی ارز کر رہا ہوں وہ جب سوخ کر کھنک نے لگے جس کی میں نے مثال آپ کو دی ہے دلدلی علاقوں مسئلہ کہ آیا یہ تخلیق جو اللہ نے کی ہے کس طور سے کی ہے کہ اس گارے کا پتلہ بنایا جیسے کہ پتلہ کوئی بچہ کھیلتا ہے بناتا ہے یا کوئی اور کوئی حبارہ فرض کیجئے کہ بچہ نہیں کوئی بڑا فنکار ہو اور مجسمہ تراش ہو تو وہ بجائے پتھر سے مجسمہ بنانے کہ اگر وہ کلے سے گارے سے مجسمہ بنائے اور اس سے ہی پھر براہ راست اللہ نے اس میں پھوکا اور جان پڑ گئی تو یہ چیز بھی ہرگز نہ مستبعد ہے نہ ناممکن اللہ کے لئے چونکہ اس کی ایک مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ مارتا ہو فَيَكُونَ اُطَيْرَم بِإِذْنِ اللَّهِ تو وہ بئی تصور نہیں بئی دست قیاس نہیں بئی دست امکان نہیں پھر اس میں بھی دو امکانات ہیں عام طور پر جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ وہ مٹی یہاں سے لے جائی گئی زمین کا کرسٹ آف دی ارث ہے زمین سے بنایا ہے تراب تراب تو یہاں ہے یہ آسمانوں پر لے جائی گئی ہے اور وہاں پر این ممکن ہے اس کی قدرت سے بعید نہیں ہے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی زندہ آسمان پر لے گیا ہے اور پھر وہ آئیں گے ہمارا عقیدہ ہے صحیح احادیث کے اندر اس کی خبر موجود ہے تو یہ بھی ناممکنات میں سے نہیں لیکن تیسری چیز بھی ناممکنات میں سے نہیں وہ یہ کہ یہ سارا معاملہ زمین پر ہوا اور تخلیق کا تمام مراحل اسی طور سے تیہ ہوئے ہوں جس طور سے جو بھی حیاتیات کے علماء اور ماہرین ہیں وہ بیان کرتے ہیں اب اس فرق کو چھوڑ دیجئے evolution اور mutation یہ دو الفاظ علیدہ ہیں لیکن ان دونوں میں فرق نہیں ہے اس وہ ہے جو ابھی تک حل نہیں ہو سکا اس لیے کہ جو بھی اس کی تشریح یا جو تعویر اور توجیح کی تھی داروین نے اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے کوئی scientific proof ابھی تک فراہب نہیں کیا جا سکا یعنی یہ کہ حالات کے تغیر سے جو انسان تبدیلی ہوتی ہے پھر وہ آئندہ اصل اگلی نسل کو منتقل ہوتی چلی جاتی ہے اور بہت سی نسلوں کے بعد وہ بالکل ایک نئی شکل بن کر نئی سپیشیز بن جاتی ہے یہ چیز ابھی تک سائنٹیفکل پروو نہیں ہو سکی کہ ایکوائر کریکٹرز جو ہیں جو کوئی جاندار یہ زمین میں سے یہ جیسا کہ اب یہ بھی مختلف الفاظ بھی اس پر دلالت کر رہے ہیں تراب تین تین لازم ہمہ مسنون سلسال من ہمہ مسنون اور یہ بات یہی کہی جا رہی ہے کہ دلدلی علاقوں میں یہ مٹی اور مٹی کے اندر جو ارگینک جو صفات پیدا ہوئی اور پھر وہ جہاں پانی کا اور مٹی کا مسلسل ایک انٹریکشن تھا اس کے ذریعے سے وہاں حیات کا آغاز ہوا وہ ایک یونی سیلولر آرگنزم پھر اس سے وہ بڑھتے بڑھتے مختلف حیوانات موجود میں آئیں مختلف سپیشیز موجود میں آئیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا اور اگر وہ بھی ہوا ہو کہ ایک سپیشیز سے دوسری سپیشیز بنی ہو تو وہاں بھی جو خلا ہے وہ اللہ کا حکم کن ہے کہ جو اس خلا کو پر کرے گا اب یہ تبدیلی ہو جائے لیکن گریجولی اس کے اندر ان ہیوانات کے اندر یہ ارتقاف ہوا ہو اور پھر نسبتا ہر فارم آف لائف ظاہر ہوئی انہی سے یا لیدہ سے ان دونوں امکانات کو رکھتے ہوئے تو یہ بھی کوئی ناممکنات میں سے نہیں میرا اپنا ذات رجحان اسی کی طرف ہے یہ سارا قصہ زمین برسر زمین ہی ہوا ہے اور یہ قصہ زمین برسر زمین ہی تیہ بھی ہوگا وہ میدان حشر بھی اسی زمین پر ہوگا اور یہی پر جنت اور دوزخ کا ابتدائی جنت جو ہے اس کے براحل اور اوچے درجات جو ہیں وہ تو اور ہوں گے لیکن یہ کہ یہاں پر جیسے مختلف صورتوں میں آخری جو پارے کی صورتیں ان میں بھی آیا تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نزول فرمائے گا کیا اس کی قیفیت ہوگی نزول کیوں ہم نہیں جانتے اس اعتبار سے یہ تمام چیزیں چونکہ بائبل میں یہ انداز دیا گیا ہے کہ وہ جنت جو تھی جو عارضی جنت جس میں حضرت آدم رکھے گئے وہ آپ اس کو آزمائش ہی جنت بھی کہہ سکتے ہوں جیسا کہ میں نے کار دیمونسٹریٹ کرنا مقصود تھا کہ پہچان لو اپنے دشمن کو جو تمہارا عضلی دشمن عبدی دشمن ہے اس اعتبار سے یہ رائے ہے تورات کے مرتبین کی کہ وہ جو جنت تھی وہ اسی زمین پر تھی کسی اوچی جگہ پر جہاں پہ کہ ہر طرح کا سامان جو ہے زندگی کی ضروریات بہ آسانی اور فراوانی کے ساتھ فراہم تھی انہیں کچھ کام نہیں کرنا پڑتا تھا بڑی آسانی کے ساتھ میووں کی شکل میں انہیں اللہ تعالی خرست مل رہا تھا تو وہ جنت کی ایک کیفیت زمین پر تھی میں صرف یہ ارز کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں بھی قرآن مجید کے طرز بیان میں ایسا نہیں ہے کہ فٹ نہ بیٹھ سکتی باقی ہمیں یہ سمجھ نہ چاہیے کہ یہ متشابہات میں سے ان کے بارے میں تیقن کے ساتھ ملکل تعین کے ساتھ کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں اب میں صرف ایک بات اور کہہ دوں پھر ہم ٹیکسٹ کی طرف چلیں گے یہ جو میں نے تین مراتب قائم کیے ہیں ملائکہ جنات اور پھر یہ حیات ارزی اور حیات ارزی کی بلند ترین شکل انسان ہومو سیپینز یہ جو ہے آج جو فلسفہ ہے سائنس میں جو کچھ نظریات جو کافی اب ایک طرح سے تو اسٹیبیش فیکس کی حیثیت سے قبول کیے جا چکے ہیں ان میسیج دو مرحلے جو ہیں وہ سائنس کی گریفت میں آ چکے ہیں وہ بگ بینگ تھیوری اور بہت بڑا ایکسپلوشن ہوا اور وہ جو مادہ پیدا ہوا اس کے نتیجے میں نہایت گرم ہمارا صورت جو ہے وہ بھی ایک لاکھ دگری سینٹی گریٹ کا ٹیمپریچر تھا ایک وہ دور تھا پھر رفتہ رفتہ یہ کائنات تھنڈی ہو رہی ہے اور یہ جو مختلف کرے ہیں وہ بھی تھنڈے ہو رہے ہیں زمین کے بارے میں بھی یہ بہت گرم تھی اور رفتہ تھنڈی ہوئی ہے اور جیسے تھنڈی ہوئی ایک کرسٹ آف معلوم ہوتا ہے کہ مراحل واقعی یہ ہے البتہ جو فرشتوں کی تخلیق کا مرحلہ ہے وہ سائنس کے دائرے سے خارج ہے یہ وہ تقوین ہے عالم عمر کی ہماری فیزیکل سائنس جو عالم خلق کو ایکسپلور کر سکتی عالم عمر سے اسے کوئی سروں کال نہیں روح جو ملائکہ اور ارواح یہ در حقیقت ارواح انسانیاں یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ انسان کا مرکب وجود ہے اس کی وہ روح جس کا ذکر ہو چکا ہے پچھلے درس میں وہ جو ہمیں پہلے پیدا کیا گیا تھا ارواح کی شکل میں یہ بالکل ملائکہ کی ہمپلہ ہے یہ نورانی ہے نوری لسل ہے البتہ یہ کہ فرشتوں کے ساتھ یہ جو ارواح انسانیاں یہ بھی پیدا کر دی گئی اس کے بعد ارواح انسانیاں کسی کول سٹوریج میں رکھ دی گئی اب جیسے جیسے اس عالم خلق میں ایک انسان کا حیولہ تیار ہوتا رحم مادر میں وہ روح اس کی لاکر اس کے شامل کر دی جاتی تو انسان کا وجود مرکب وجود ہے روح کے اعتبار سے جنات سے بہت بالا ہے لیکن یہ کہ محض اپنے مادی جسد کے اعتبار سے جنات سے کم تر ہے اس لیے کہ جنات کی تخلیق جو ہوئی ہے وہ نار سے ہوئی ہے اور جبکہ یہ ہمارا مادی وجود جو ہے جسد جو ہمارا ہے یہ مٹی سے بنا ہے یہ زمین کے اس کرسٹ آف سے بنا ہے اس اعتبار سے وہ پہلو ہمارا کم تر ہے جنات سے جبکہ وہ جو ہماری ارواہ ہیں وہ تو فرشتوں کے ہمپلہ بلکہ ایک اعتبار سے ان سب سے بھی بالا تر ہے اور یہی وہ لکتہ نوٹ کر لیجئے کہ ان میں جو روح سب سے اوچی ہے وہ روح محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اور ان سے بالا تر کوئی ہستی نہیں کوئی فرشتہ نہیں کوئی وجود جو بھی ہے ذات بار تعالی کے بعد جو بھی وجود ہے صحیح کہا جس نے بھی تو ان کا بالا تر ہونا ثابت ہو گیا نوری الاصل ہونے کے اعتبار سے فرشتے بھی نوری الاصل ہیں اور ارواح انسانی بھی نور الاصل ہیں اس میں تو مساوات ہے لیکن پھر فرق مراتب ہے جیسے ملائکہ میں فرق مراتب ہے جبریل سید الملائکہ ہیں اسی طریقے سے یہ نوری الاصل مخلوق ہونے کے اعتبار سے ارواح انسانی اگرچہ برابر بنتی ہیں ملائکہ کے لیکن اپنے مرتبے میں ملائکہ سے بالاتر اور ان میں بالاترین اور برترین وہ روح محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو دو درجے ہیں یہ چونکہ میٹیریل ورلڈ کے ہیں عالم خلق کے ہیں میں آج کتاب پڑھ رہا ہوں علامہ اقبال کے سید واحد علی نے چونکہ خلافت سے متعلق بعض معاملات پر ایک مضمون میں میں دیکھا کہ ان کی کچھ ریفرنس تھے تو میں بہت خوش ہوا یہ دیکھ کر علامہ اقبال نے ویسے کسی انگلیز مفقر کا قول نقل کیا ہے کہ ہماری زبان کی بڑی ہی تنگ دامانی ہے کہ کرییشن کا صرف ایک لفظ ہے اور اس کو آگے اس کی درجہ بندی ہم نہیں کر سکتے علامہ اقبال نے ریفر کیا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ عربی زبان اس اجبار سے بہت رچ ہے کہ قرآن نے دو اسطلاحات استعمال کی عالم عمر عالم خلق تو جو چیزیں میں بیان کرتا رہا ہوں ان دونوں کے حوالے سے علامہ اقبال کی تحریک کے اندر بھی وہ بات مجھے ملی خلق اور عمر یہ دو عالم ہیں جو بھی یہ میٹیریل ورلڈ ہے وہ ہے عالم خلق لیکن عالم عمر اس سے ماورا ہے بالاتر ہے وہ ہماری فیزیکل سائنس کی ریسرچ اور اس کی جو بھی دریافت ہے اس کے دائرے میں وہ آتا ہی نہیں اس تک ہماری ان جو بھی ہمارے ذرائع ہیں علم کے سائنٹیفک نالج کے وہاں تک ان ذرائع کی رسائی نہیں تو ارواح انسانی اور ملائکہ ان کا تعلق عالم عمر سے یہی وجہ قرآن مجید میں ارواح کی تخلیق کا تذکرہ نہیں کیا ملائکہ کی بھی تخلیق کا تذکرہ قرآن میں کہیں نہیں نفی تو کی گئی ہے کہ ان کو مونس بنایا اللہ نے تو کیا انہوں نے موجود تھے جب ہم نے ملائکہ کو بنایا وہاں پر اگرچہ مجبوراں وہاں پر لفظ خلق آگیا ہے لیکن یہ کہ در حقیقت وہ عالم عمر کی شئے ہے عرواح انسانی اور ملائکہ عالم خلق میں یہ نار آگیا اس لیے کہ ہمارا علم بھی اب تک وہیں تک پہنچا ہے وہ بگ بینگ اس سے پہلے کیا تھا اس کو انسانی علم جو ہے نہ جان سکا ہے نہ جان سکے گا ہمارا علم تو وہیں بگ بینگ سے شروع ہوا ہے اور وہ بگ بینگ جو ہے اس سے عالم خلق کا آگاز ہوا ہے اور وہ تھا نہا یعنی جس کا کوئی تصور ہمارے لئے ممکن نہیں آپ ایک لاک سینٹی گریٹ کا تصور کیجئے ٹیمپریچر کا وہ تو بارال ہمارے لئے میں آگیا نور اور نار کا معاملہ قریب تر ہے پھر ہم سے مقدم ہے وہ تخلیق میں لیکن وہ ابلیس کے ساتھ یہ سارا ماجرہ پیش آیا وہ ملائکہ میں سے نہیں تھا جنات میں سے تھا یہ سورہ کحف میں آگیا یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھئے اور آخری بات اب ہمیں وقت بہت سے گزر آگے بڑھنا چاہیے آخری بات یہ کہ اس صورت کے ان تمام مدامین کو آپ متشابہات کے خاتے میں درج کر لیجئے یہ کیسے ہوا ہے کب ہوا ہے بس اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے اسے تو مضبوط اس ستحام نہ لیکن یہ کہ ہمارے تصور سے معورہ ہیں یہ باتیں جو ہوگی اللہ نے کہا کیسے کہا بعض جگہوں پر قرآن مجید میں یہ وضاحت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ جب کلام فرماتے ہیں تو اتنی دہشت ملائکہ پر تاریح ہو جاتی ہے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑھ دیں وہ تو اس کے بعد جو ہے ان میں سے جو بھی ملائکہ مقربین ہیں وہ کچھ سمجھتے ہیں بات کو اس قدر اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اس وقت دہشت کی کیفیت ہوتی ہے پھر وہ ایک دستے سے پوچھتے کیا فرمایا پروردگار نے تو معلوم یہ ہوا کہ اس کو اس طریقے سے نہ سمجھئے یا جیسے حضرت آدم کو سجدہ کرایا گیا تو جیسے کوئی دربار حاقیات جیسے ہوتے ہمارے مشاہدے اور تجربے کے اس طرح کا کوئی نقشہ اپنے ذہن میں نہ بنا لے یہ سب وہ استعاراتی کلام ہے ہوا ہے یہ اسی انداز میں ہوا ہے لیکن کیسے ہوا ہے اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے اور جو کچھ کے اس سے نتیجہ نکالنا ہے بس وہ ہے اصل اس کا محکم حصہ اس کا شہد جو آپ نے نکال لینا ہے وہ اس کا نتیجہ ہے اور وہ نتیجہ کیا ہے پہلے حصے کے نتیجے دو ہیں آدم کا مقام خلیفة اللہ فی الارض نمبر دو اس خلافت کی اصل بنیاد علم الاسماء ہے جو آدم کو دے دیا گیا فرمایا وَإِسْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ اور یاد کرو جبکہ کہا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ خلیفہ کے لفظ پر بڑی بحث ہوئی ہے ویسے تو لفظ خلف پیچھے پیچھے آنے والا خلیفہ جانشین خلیفہ ہوتا ہے لیکن یہ جائے اور وہ اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص جو ہے کوئی ہستی اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی جگہ پر نائب آ جائے گا جانشین آ جائے گا وہ خلیفہ ہوگا یا فرض کیجئے کسی وجہ سے وہ معذور ہو جائے اور اپنی زندگی ہی میں کسی کو اپنا خلیفہ نامزد کر لے لیکن ایک سبب جس پر ہمارے مفسرین کا اجماع ہے وہ یہ ہے کہ یہ ظاہر بات ہے نہ اللہ تعالیٰ کے غائب ہونے کی وجہ سے ہے نہ معاذ اللہ اللہ کو موت آئی نہ آئے گی حی و قیوم ہے وہ لا یموت اس کو موت اس پر وارد ہونے والی نہیں ہے پھر معاذ اللہ کوئی اجز نہیں ہے پھر یہ کہ وہ کہیں غائب نہیں ہے ہر آن ہر جگہ موجود ہے لیکن یہ ہے کہ کسی ہستی کے مقام اور مرتبے کے اظہار کے لیے بھی اس کے لیے لفظ خلیفہ استعمال ہوتا ہے اور آدم کے اور ذریعت آدم کے خلیفہ قرار دیے جانے کا جو اصل مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ غائب نہیں ہے وہ حاضر ہے ہر جگہ ہوا معاکم اے نہ معاکنتم لیکن اس نے ایک پردہ غیب حائل کر دیا ہے اس پردہ غیب کے ادھر انسان کو اس نے خلافت اتا فرمائی ہے اسے نیابت دی ہے اسے اختیار دیا ہے اس کو کچھ اوٹانومی دی ہے اور یہ ہے در حقیقت آدم کا وہ مقام اور ذریعت آدم کا کہ جو مخصوص ہے اس کے ساتھ تو اس میں دو بحثے ہیں کہ جب کہا اللہ تعالیٰ نے انی جائلن فی لرد خلیفہ تو اس سے مراد کیا ہے آیا آدم یا ذریعت آدم ایک رائی ہے کہ مراد ہے ذریعت آدم نسل آدم شخص آدم نہیں اس لیے کہ یہاں پر لفظ آدم کا تذکرہ نہیں ہے وہ تو آگے آئے گا وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّحَ یہاں پر خلیفہ کا لذب مجرد آیا ہے لیکن اس میں اکثریت کی رائی ہے کہ مراد حضرت آدم ہے شخصا اس سے آگے بات یہ کہ خلافت کس معنی میں ہے یہ رائے آج کل بھی بعض لوگ پیش کر رہے ہیں اور چونکہ ہمارے مزرگوں میں سے اور بڑی شخصیتوں میں سے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی یہ رائے ہے لہٰذا ہمارے ہاں اہل علم کا بھی ایک حلقہ ہے اگرچہ بعض لوگوں نے تو محض یہ جو خلافت کا لذب ام نے استعمال کیا ہے تو اس کی تغلیت میں اور اس کی مخالفت میں وہ بات پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خلافت کا کیا سوال اللہ تعالیٰ تو خود موجود ہے ہر جگہ پر ہر آن اس کو تو کوئی معاذ اللہ نہ موت آئی ہے نہ موت آئے گی پھر خلافت کا کیا سوال تو آدم یا ذریعت آدم کے خلیفت اللہ ہونے کا تصور ہی گویا کہ ان کے نزدی غلط ہے بلکہ وہ تو یہاں تک بھی الفاظ استعمال کر دیتے کہ تو شرک اور کفر ہے اللہ کا خلیفہ اچھے معنی دارت لیکن یہ کہ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید کی تفسیر میں جب اس طرح کے معاملات میں ہمیں سلف کی طرف بھی رجوع کرنا ہے اور ظاہر بات ہے کہ صحابہ اکرام سے بڑھ کر ان چیزوں کا جاننے والا اور کوئی نہیں ہے یہ کوئی مادلی علوم نہیں ہے بلکہ یہ تو وہ حقائق ہے کہ جو حقائق بذریہ وحی ہی معلوم ہو سکتے ہیں اور اس کا منبع اور سرچشمہ تو ذات محمدی رہے گی صلی اللہ علیہ وسلم اور ذات محمدی سے براہ راست اور اولاً اقتصاب کرنے والے صحابہ اکرام ہیں البتہ صحابہ اکرام میں بھی جو اقوال منقول ہوئے ہیں اس میں دو رائے موجود ہیں اکثریت کی رائے یہ ہے کہ یہ خلیفت اللہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں زمین میں اگرچہ یہاں سراحت نہیں ہے انی جائلن فیل ارد خلیفہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ زمین میں ایک خلیفہ بناوں یہ جائل کا لفظ جب آتا ہے عربی زبان میں فائل اس میں فائل ہے یہ جائل اس میں ایک عظیمت ہوتی ہے بختہ ارادہ فیصلہ اس لیے میں نے یہ ترجمہ میں لفظ کا اضافہ کیا میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ زمین میں ایک خلیفہ بناو لیکن یہ کہ اپنا خلیفہ بناو یا کسی اور کا خلیفہ بناو اس کا امکان جہاں تک مطن کا تعلق ہے آیت کے وہ دونوں امکانات موجود ہیں چنانچہ ہمیں سلف میں بھی یہ دونوں قول مل جاتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ چونکہ جنات پہلے سے تھے اور جنات نے یہاں سرکشی مچائی ان میں شر کا غالب انصر جو ہے غالب ہے اس اعتبار سے کہا گیا کہ ان کو یہاں سے بے دخل کیا گیا اور ان کا خلیفہ بنا کر ان کے بعد آنے والے ہیں آدم اور ذریعت آدم تو گویا کہ وہ خلیفہ ہوئے جنات کے یہ ایک رائے ہے اور سلس میں بھی موجود ہے لہذا اگر کوئی شخص اس کو مانے تو مجھے اس پر کوئی نقیر نہیں ہوگی لیکن یہ کہ دوسری رائے کی نفی کرنا یہ در حقیقت زیادتی ہے اس لیے کہ صحابہ اکرام میں بھی وہ دوسرا قول زیادہ مقبول ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اللہ کا خلیفہ بنایا گیا حضرت آدم کو چنانچہ میں آپ کو عبارت سنا رہا ہوں جو امام راضی نے سمپ کیا اس کو ذکرو فیہ وجہین مفسرین نے اسلاف نے اس میں دو امکانات کا اظہار کیا ہے الاول پہلا امکان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو زمین سے بے دخل کیا وَأَسْكَنَ آدَمَ الْأَرْضَ فَكَانَ آدَمُ خَلِیفَةً لِأُولَائِكَ الْجِنُ اللَّذِينَ تَقَدَّمُوهُ تو پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت آدم کو یہاں کا چارج دیا تو حضرت آدم گویا کہ جنات کے خلیفہ ہوئے جو ان سے پہلے یہاں پر انچارج تھے یورواز آلکان ابن عباس یہ روایت کیا گیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وچ ثانی اور دوسرا احتمال دوسرا امکان یہ ہے اَنَّمَا سَمَّاهُ اللَّهُ خَلِیفَةً لِأَنَّهُ يَخْلُفُ اللَّهَ فِي الْحُكْمِ بَيْنَ الْمُكَلَّفِينَ مِنْ خَلْقِهِ اللہ تعالیٰ نے نام دیا ہے خلیفہ کا حضرت آدم کو اس لیے کہ وہ اللہ کا خلیفہ اللہ تعالیٰ کے نائب کی حیثیت سے کام کرے گا زمین میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے مابین حکم کرنے میں اور یہ دوسرا قول جو ہے ابن عباس سے بھی مروی ہے اور ابن مسعود سے بھی عبداللہ ابن مسعود سے بھی یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس سے دونوں قول مروی ہو گئے اس میں ذہن میں رکھی ہے کہ اقوال جو اس طریقے سے منصوب ہو جاتے ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی رائے اپنی بدلی ہو پہلے کوئی رائے ہو اور کسی شاگرد کے علم میں وہ ایک رائے موجود ہو وہی انہوں نے آگے منتقل کر دی ہے جبکہ انہوں نے بعد میں اپنی کو رائے تبدیل کر لی ہو جو کسی دوسرے شاگرد کے علم میں ہو اس نے وہ رائے جو ہے آگے منتقل کر دی ہو تو اس اعتبار سے اس کے اندر کوئی یعنی تشویش کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک ہی شخص کی طرح دو قول کیسے منصوب ہو گئے یہ اس کا امکان جو ہے وہ اقلاً موجود ہے لیکن یہ کہ ابن عباس سے اگر دونوں قول ہیں کہ جو روایت کیے جا رہے ہیں تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبار صحابہ میں سے عبداللہ ابن عباس اگرچہ علم تفسیر میں ان کا بہت اونچا مقام ہے لیکن وہ نوجوانوں میں سے ہیں کبار صحابہ میں سے بدرک صحابہ میں سے عبداللہ ابن مسعود ہیں اور انہوں نے تیقن کے ساتھ یہ کہا ہے کہ یہ در حقیقت اللہ کی خلافت ہے وَحَاذَرْ رَائِوَ مُتَعَكَّدٌ بِقَوْلِهِ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الْأَرْدِ فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ یہ امام رازی اب کہہ رہے ہیں کہ یہ رائے جو ہے دوسری مؤخر الزکر یہ مؤقت ہے یہ بہت مضبوط ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی روح سے جو حضرت دعوت سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا دعوت وَإِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الْأَرْدِ فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقُ اے اخ دعوت ہم نے تمہیں زمین میں خلافت عطا کیے تو لوگوں کے ماں بین حق کے ساتھ فیصلہ کرو تو گویا کہ وہ خلیفت اللہ کہ جو حکم کرے فیصلہ کرے اصل میں تو حکم ہے اللہ کا اختیار ان الحکم اللہ للہ لیکن نائب کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار آدم اور ان کی ذریعت کو دیا ہے اسی لئے وہ خلیفت اللہ ہے فی الارض یہ ہمارے ہاں مفسرین میں سے ابن جریر اور معالم اور بحر اور بیزاوی یہ تمام بڑی بڑی جو امت تفاصیر ہیں ان سب کے اندر یہ رائے موجود ہیں جیسا کہ میں نے ارس کیا ہے اس میں ہمارے بزرگوں میں سے ائمہ میں سے جو بڑے ہیں ان میں سسرہ امام ابن تیمیہ ہیں کہ جنہوں نے اس سے اختلاف کیا ہے لیکن بہرحال ان کے اور بھی بہت سے معاملات میں آرہ شاز ہیں تو شاز رائے ہر ذہین آدمی کی ہر جینیس آدمی کی کوئی نہ کوئی بات ایسی ہوتی ہے کہ جس میں وہ دوسروں کے ساتھ معافتت نہیں کر سکتا لیکن یہ کہ جس چیز پر کہ اجباع ہو جس پر کہ اکثر نے اتفاق کر لیا ہو اصل وہی شئے ہے کہ جس کو قمول کیا جانا چاہیے باقی یہ کہ قرآن مجید میں اب میں پھر ارض کروں گا کہ مکی قرآن میں چار ایسے اسلوب اختیار کیے گئے ہیں کہ جن کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ خلافت واقع ہے تنہ اللہ کی خلافت کے سوا کوئی اور خلافت نہیں بن سکتی جو مقام ہے وہ آدم کا وہ تو اسی کے اعتبار سے جو ہے گجاگر ہو کر سامنے آتا ہے وہ مقام جو قرآن مجید آگے چل کر آ جائے گا کہ تمام فرشتوں کو سجدہ کر آیا آدم کے سامنے اب ذرا روٹ تو کی یہ اصل مسجود تو اللہ ہے سب کا مسجود اللہ باقی اس کے بعد آدم ہے کہ جن کے سامنے تمام فرشتوں اور دو جگہ پر قرآن مجید میں یہ الفاظ آئیں ہیں سورہ سعاد میں بھی سورہ حجن میں بھی فسجد الملائکتو کلہم اجمعون اس قدر تاقید ہے سجدہ کیا سب کے سب الملائکتو اس میں بھی جو ہے حصر کا ہے تمام فرشتے کلہم ان میں سے سب کے سب اجمعون وہ سب کے سب جمع ہو کر یک بارگی ایک جماعت کی صورت میں انہوں نے سجدہ کیا آدم کو اب یہ مقام جو ہے یہ انداز تعبید چھے مرتبہ اس کا تذکرہ ہونا سات مرتبہ تذکرہ ہونا بلکہ تو یہ ظاہر بات ہے ثابت کر رہا ہے کہ اللہ کے بعد مقام آدم کا ہے جس میں کوئی شک نہیں کیونکہ ضروریت آدم میں سے ہیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ہم آدم کو ایک نوع کی حیثیت سے لے رہے ہیں تو اس کائنات کے اندر جملہ مخلوقات میں باقی سب سے اسی دیئے اشرف المخلوقات تمام مخلوقات میں سب سے اشرف سب سے افضل وہ آدم ہے اور نسل آدم ہے ضروریت آدم ہے اسی طرح فرمایا گیا خلقتہو بیدیہ میں نے اس آدم کو بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے اور اس کی تعبیر اس کے سوا کوئی نہیں ہو سکتی ورنہ اللہ تعالیٰ کے ایسے کوئی دو ہاتھ نہیں ہے یا تو یوں کہا جائے گا کہ اس سے براد ہے بڑے احتمام سے میں بنایا ہے آدم کو لیکن میرے نظرین اس کی تعبیر صحیح ترین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس میں عالم امر اور عالم خلق دونوں اس کے قبضہ قدرت میں علا لہ الخلق والعمر اور یہ دونوں عالم مخلوقات میں سے صرف آدم ہے جس میں کہا کر جمع ہو گئے ہیں عالم امر سے اس کی روح ہے عالم خلق سے اس کا یہ وجود جسدی ہے مادبی ہے یہ دونوں عالم اگر جمع ہوئے ہیں تو وہ صرف ایک مخلوق ہے اور وہ انسان ہے ورنہ ملائکہ صرف عالم امر کی شئے ہیں جنات صرف عالم خلق کی شئے ہیں ان میں وہ روح نہیں پھوکی گئی وہ روح کا پھوکا جانا ہی تو در حقیقت حضرت آدم کے اس شرف کو اور ان کے اس مقام اور برتبے کو واضح کرتا ہے جیسا کہ دو جگہ پر آیا ہے فَإِذَا سَوْوَيْتُهُ سورہِ حِجْر اور سورہِ سَعْد ان الفاظ میں تو ایک شوشے کا بھی فرق نہیں ہے دونوں جگہ پر فَإِذَا سَوْوَيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَعْجِدِينَ سورہِ سَعْد میں اور سورہِ حِجْر میں صرف اتنا فرق ہے کہ پہلے فرمایا اِذْ قَالَ رَبُّكَ اِنِّي خَالِقُن بَشَرَمْ مِن تِين یہاں صرف لفظ تین آیا ہے سورہِ سَعْد میں جبکہ سورہِ حِجْر میں ہے اِذْ قَالَ رَبُّكَ اِنِّي خَالِقُن بَشَرَمْ مِن سَلْصَالِم مِن حَمَئٍ مَسْنُون اس آیت میں تو تین اور سلسالِم مِن حَمَئٍ مَسْنُون کا فرق ہے آگے دو آیتیں بلکل وہی ہیں جو لپیٹ ہوئی ہیں فَإِذَا سَوْوَيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَعْجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ فرشتوں نے سب کے سب نے سجدہ کیا ظاہر بات ہے اس کے ساتھ تو یہی مناسبت رکھنے والی شئ ہے خَلَقْتُهُ بِيَدَيَّ جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا عالمِ خلق عالمِ عمر دونوں جمع ہو گئے ہیں اس حصلی کے اندر اسی طریقے سے وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَا طَيِّبَاتِ وَفَضَّلَّاهُمْ عَلَىٰ كَسِرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْدِيلَ اور یہ نوٹ کیجئے سورہ بنی اسرائیل میں جو میں نے بتایا کہ چھٹے رکو میں جو ساتھ میں رکو میں آیا ہے یہ قصہ آدم و عبلیس اور اس کے فوراً بعد یہ آیت آئی ہے ہم نے بنی آدم کو بہت احساس ہم نے کیا ہے بڑی تکریم کی ہے آدم کی نسل کی اسی طریقے سے حدیث میں ایک لفظ آیا ہے اگرچہ قرآن میں نہیں ہے لیکن تورات میں موجود ہے اللہ نے انسان کو بنایا خود اپنی شکل پر اور حدیث میں موجود ہے حدیث صحیح خلق اللہ آدم علا صورتِ ہی اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا صورت سے مراد یہ شکل نہیں ہے یہ فیچرز نہیں ہے یہ جسم نہیں ہے میں پھر یہی کہوں گا کہ اس کی تعویل وہی ہے کہ خلق اور عمر دونوں کو جمع کر دینا یہی ہے در حقیقت یا اللہ کی ذات میں اختیار کے اعتبار سے جمع ہے خلق بھی اور عمر بھی علا لہو الخلق والعمر یا پھر انسان کے وجود میں آ کر یہ دونوں عالم جو ہے یکجہ ہو گئے ہیں جمع ہو گئے ہیں اور اس میں پھر مدنی صورتوں میں سے سورہ احزاب میں جو اندازِ بیان آیا ہے اِنَّا عَرَبْنَ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْلْرْدِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَا يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ کوئی ہے شئے امانت ہے کوئی اللہ کی کہ جو اللہ تعالی نے اب اس کو بھی استعارہ کہیں گے کہ ہم نے آسمانوں پر زمین پر بہاڑوں پر ہر شئے پر پیش کیا سب ڈر گئے سب نے گھبرا کر انکار کیا انسان نے اس بار کو آسمان بارِ امانت نہ توانگشت وہ جو آتا ہے کہ وہ نہیں اٹھا سکے آسمان بھی نہ اٹھا سکا قرآن فال بنامِ منِ دیوانَ زدند یہ تو میرے ہی نام جو ہے اللہ تعالی کی طرف سے قرآن نکلا ہے میرے نزدیک وہ روح ہے وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِی یہ ہے اصل میں وہ جو اعزاز اور اکرام کی اصل بنیاد ہے اس لیے مسجودِ ملائک بنے ہیں وہ ہومو سیپینز مسجود نہیں ہے مسجود تو در حقیقت وہ ہومو سیپین ہے جس میں کہ روحِ خداوندی پھوک دی گئی ہے اس اعتبار سے اس کا وہ مقام و مرتبہ بنا ہے یہاں میں ایک بات اور عرص کر دوں اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم کہ پھر اس کا موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا میں نے چونکہ ابھی عرص کیا ہے کہ میرا اپنا ذاتی رجحان ہے ایولیوشن کی طرف اور یہ میرا کیا مولانا روم کا ہے ابن مسکوے کا ہے یہ سارا داروین کے تو ابھی آباؤ اجداد کا بھی کہیں وجود نہیں تھا یہ تو کل کی شئے ہیں ہمارے مفکرین اور ہمارے حکمات جو ہیں اس پور نظریہ ارتقاء کو اس سے بہت پہلے ہفت صد حشتاد پیکر دیدام پسچت ارسم کیز مردم کم شبم میں پہلے نباتات کے عالم میں تھا پھر پہلے جمادات کے عالم میں تھا پھر نباتات کے عالم میں آیا پھر حیوانات کے عالم میں آیا اب میں نمالک کہاں سے ہوتا ہوا آ رہا ہوں مجھے کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ موت جو ہے میرے اندر کوئی شئے کم کر دے گی وہی بات کہ میرے لئے موت کا کیا سوال ہے یہ تو ثابت ہے قرآن ہمارے لئے موت کا کوئی تصور ہے ہی نہیں کوئی اینڈ ہے ہی نہیں اس لئے کہ اہل سنت کے نزدیک جنت اور دو دخ دونوں عبدی ہیں چاہے ادھر گئے چاہے ادھر گئے امام ابن تیمیہ اور ابن عربی کے نزدیک جہنم عبدی نہیں ہے ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائے نہیں جنت عبدی ہے ہمیشہ رہنے والی ہے بارالہ وہ مسئلہ جو ہے میں نے اس سے پہلے ڈسکس نہیں کیا اس وقت میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ یہ ایک تصور جو ایولیوشن کی روح سے سامنے آتا ہے قرآن مجید کا ایک مقام ایسا ہے جو اس کی بڑی بھرپورت آئید کرتا ہے وہ سورہ عراف کا مقام ہے وہاں جمع کے سیخے سے بات شروع کی گئی ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ہم نے تمہیں بنایا پیدا کیا سُمَّا سَوَرْنَاكُمْ پھر تمہاری تصویر کشی کی تمہارا نقشہ بنا دیا تمہارے فیچرز بنا دیئے تمہاری صورتگری کی سُمَّا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِ اس جُدُولِ آدم پھر ہم نے کہا فرشتوں سے کہ جھگ جاؤ آدم کے سامنے یہاں یہ نہیں کہا کہ ہم نے آدم کو بنایا اور اس کی صورتگری کی اور پھر ہم نے کہا فرشتوں سے کہ جھگ جاؤ آدم کے سامنے وہاں جمع کا فیمہ ہے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ایک نو پہلے وجود میں آئی ہے ہومو سیپینس ایک نو کی حیثیت سے پہلے وجود میں آئی ہے اور اس نو میں سے ایک سیلیکٹڈ انڈیویجوال آدم ہے علیہ السلام لیکن اب یہ حیوانیں محض نہیں رہے جب تک محض ایک نو جو ہے ایسا ہومو سیپینس کی تھی اس وقت تک وہ حیوان تھے لیکن جب ان میں سے ایک سیلیکٹڈ کو لے کر اس میں وہ روح باری تعالی جو اس کو اپنی طرف منصوب کر رہے ہیں اب یہاں پر واحد کا سیغہ آ رہا ہے جب میں اس کی پوری نوک پلک سوار دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو جس میں وہ روح پھونکی گئی ہے وہ ایک انڈیویجوال ہے اس نو کا وہ ہومو سیپینس میں سے ایک ہے فرد جس کو اللہ نے چنا ہے اور اس کے اندر اس روح کو پھونکا ہے اب وہ آدم بن گیا ہے اب وہ نیرا ہومو سیپینس نہیں اور یہ بالکل ممکن ہے کہ جیسے ہماری بڑی بڑی سپیشیز جو ہیں بالکل مادوم ہو گئی نینو سارز وغیرہ جن کے اتنے بڑے بڑے مجسمیں نکلتے ہیں لیکن یہ کہ اب ان کا کہیں وجود نہیں ہے وہ بقیہ نو پوری کی پوری ختم ہو گئی ہو صرف اس کے بعد آدم جو ایک انڈیویجوال تھے اس ایوالڈ سپیشیز کے ایک انڈیویجوال جن کو اللہ نے چنا اور جس میں پھر روح پھونکی ہے نسل آدم اب باقی ساری بھی ہے جو دنیا کے اندر موجود ہے وہ اسی ایک فرد کی نسل ہے اس میں قطعا کوئی شئے مستبد نہیں نہ سائنٹیفی کے اعتبار سے نہ قرآن کے اعتبار سے قرآن مجید میں اس کے شواہد جو ہیں موجود ہیں اس لفظ میں بھی موجود ہیں اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَعَلَى عِبْرَاهِيمًا وَعَلَى عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ آدم کو بھی چنا ہے اللہ نے چنا جاتا ہے کسی مجموعے کے اندر سے کسی کوئی مجموعہ ہے آپ چن لیتے ہیں جیسے میں کہا کرتا ہوں استفاہ اور اجتباع کا فرق جو ہے کہ کوئی گلاب کا پودا ہے اس میں دس پھول لگے ہوئے ہیں کسی کا دستِ ہنائی اس میں سے ایک پھول کو چن لیتا یہ چننا ہے باقی دس بھی پھول گلابی کے تھے لیکن ایک چن لیا ہے یہ اس کی قسمت ہے جس کو چن لیا ہے کسی کے دستِ ہنائی میں تو یہ ہے استفاہ پسند کر لینا چن لینا تو یہ درحقیقت استفاہ کا لفظ جو ہے حضرتِ آدم پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے ان اللہ استفا آدم ونوحا وعالہ ابراہیم وعالہ ابراہیم ظاہر بات ہے کہ اگر آلِ ابراہیم کو چنا ہے تو پوری نوع انسانی میں سے چنا ہے نوع انسانی تھی پوری نسلیں تھی ان میں سے آلِ ابراہیم چنے گئے ہیں تو اسی طریقے سے این ممکن ہے میں یہ سارے امکانات کے درجے میں رکھ رہا ہوں لیکن میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ تصورات کمپیٹیبل ہیں یہ ریکنسائل کرتے ہیں قرآن کے بیان کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ ریکنسائل نہ کر سکتے ہو باقی کسی کا تصور یہ ہو کہ مٹی سے ہی ایک مجسمہ بنا کر پھوک ماری گئی یا یہ کہ وہ مٹی آسمان پر لے جائی گئی اور وہاں سے پھر ان کو نیچے اتارا گیا تو اس میں بھی کوئی بات جو شخص یہ مانتا ہے وہ بھی خلاف قرآن میں اسے نہیں کہوں گا قرآن مجید میں اس کا بھی امکان موجود ہی اور یہی در حقیقت قرآن مجید کے اعجاز کا بہت اہم پہلو ہے ایک عام آدمی کی ذہنی سطح پر بھی اصل بات تو یہ بتانی اللہ نے بنایا خالق وہ ہے یہ بات ہے جو سمجھانی ہے ہر ایک کو ایک خالق ہے اس نے تمہیں بنایا وہ تمہارا مالک ہے اور تمہیں اس کے پاس واپس بھی جانا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُودُ اصل بات تو یہ بتانی باقی کیسے بنایا کن مراحل میں سے بنایا کن مدارج میں سے بنایا کس شئے سے بنایا اب اس میں جو غصت ہے قرآن کی کہ صرف تراب نہیں کہا کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے بہت ٹیکسنگ کر رہا ہے قرآن ذہن پر بوجھ ڈال رہا ہے من صلصال من حمائم مسنون اتنے سقیل الفاظ اور یہ سورہ حجر میں تین دفعہ ہیں یہ پوری کی پوری ترقیب جو کہتو من صلصال من حمائم مسنون تو یہ جو ہے آخر اس میں کوئی حکمت ہے اس میں اشارے ہیں اہل علم کے لیے اسی میں وہ بات چیز مضبر ہے کہ جب تمہارا علم بڑھے گا جب تم سمجھو گے ان چیزوں کو تب تم پر یہ حقیقت اور مبرن ہو جائے گی سنوریہم آیاتنا فی الافاق و فی انفسیم حتی یتبین لہم انہو الحق ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آسمانوں میں اور زمین میں یہاں تک کہ یہ حقیقت ان پر بالکل منکشف ہو جائے گی آسمانوں میں زمین میں ان کی اپنی جانوں میں نشانیاں دکھائیں گے کہ یہ بات مبرن ہو جائے گی یہ قرآن حق ہے سرطہ سر حق ہے اس کے اندر جو کچھ اللہ نے ہمیں بتایا ہے وہ سب کا سب صحیح ہے درست ہے تو یہ اس اعتبار سے یہ جو آج تو ہم صرف ایک ہی آیت تک رہ گئے اس لیے کہ اس میں بہرحال یہ تمہیدی مضامید ہو گئے وَإِسْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلُن فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ اور یاد کرو جب کہ کہا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے میں بنانے والا ہوں میں فیصلہ کر چکا ہوں زمین میں ایک نائب یا ایک خلیفہ بنانے کا قَالُوا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِقُ الدِّبَاءَ انہوں نے کہا کہ پروردگار کیا تو اس میں بنائے گا اس کو جو اس میں فساد مچائے گا اور خوریزی کرے گا وَنَحْنُوا نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ جبکہ ہم آپ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ اور تقدیس کر رہے ہیں آپ کی قَالَ اِنِّي عَلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اب اس میں ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے یہ معلوم ہوا کہ آدم یا اس کی ضروریت جو ہے زمین کے اندر فساد کرے گی جس کا سیدھا سا جواب بلکل تشفی بخش وہ یہ ہے کہ خلیفہ کے لفظ میں یہ شئے مزمر ہے کہ اسے آٹانومی دی جائے گی آٹانومی ہوگی جہاں اختیار ہے اس کے غلط ہونے کا اور غلط استعمال ہونے کا امکان موجود ہے جہاں اختیار نہیں ہے فرشتے جو ہیں وہ تو جو حکم ہے وہ ہی کرتے کوئی اختیار نہیں ہے اہل سنت کا مجمع علیہ عقیدہ یہی ہے لہذا کوئی فساد کا سوال نہیں لیکن جہاں آٹانومی ہوگی جہاں چوائس ہوگا جہاں اختیار ہوگا جہاں اس کے صحیح استعمال ہونے کا امکان ہے وہاں غلط استعمال ہونے کا بھی امکان ہے آتھاریٹی ٹنس ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولیوٹ آتھاریٹی کرپٹس ایبسولیوٹ لی تو یہاں بہرحال ایبسولیوٹ آتھاریٹی کا تصور تو نہیں تھا پھر بھی آتھاریٹی تو ہے نا کچھ اور انہوں نے فوریزی بھی کی اور فساد بھی مچایا تو انہوں پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے کہا کہ یہ اگر اس کو خلافت نہیں جائے گی اور اس سے وہ اختیار دیا جائے گا وہ اٹرانومی ہوگی تو یہ فساد بھی زمین میں بچائے گا اور خورجی کرے گا وَنَحْنُوا نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدْدِسُ لَقْ واو یہاں پر واو حالی ہے درہاں حالے کے ہمیں کوئی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی پروردگار ہمیں یہ بتایا جائے کہ آخر ضرورت کیا ہے کسی کو خلیفہ بنانے کی جبکہ حال یہ ہے درہاں حالے کے ہم آپ کی تصمیح میں لگے ہوئے حمد کے ساتھ اور آپ کی تقدیس کر رہے ہیں یہ دو الفاظ یہاں جبا ہو کر آئیں تصمیح اور تقدیس ان کو سمجھ لیجئے اگرچہ پاکی بیان کرنا پاکی بولنا ان دونوں کا ایک لفظ میں ترجمہ کیا جائے تو یہی ہے لیکن تصمیح کا لفظ بنا ہے سباح سے سباح کے معنی تیرنا کوئی شہ تیزی کے ساتھ حرکت کرے اگر وہ پانی میں تیزی سے حرکت کر رہی ہے تو ڈوبے گی نہیں سطح پر برقرار رہے گی اگر وہ ہوا میں تیزی سے خلا میں تیزی سے حرکت کر رہی ہے تو اپنے مدار پر اور اپنی سطح پر برقرار رہے گی تو اس کے اندر ایک حرکت تیزی کے ساتھ گرم جوشی کے ساتھ یہ جو ہے سرگرم ہونا یہ اس لفظ کے اندر موجود ہے کسی کے حکم کی بجا آوری میں سرگرمی دکھانا اور اس درجے کہ اس کا ہر حکم جو ہے اس کے لیے واجب و لطاعت ہو جائے تو تصمیح کا یہ اصل مفہوم ہے جو تقدیس سے اسے علیہ دا کرتا ہے تقدیس کا مفہوم اعتقاد کے اعتبار سے زبانی طور پر اور اقرار کے درجے میں کسی کی بڑائی کسی کی مدرگی کسی کا ہر نقص عیب سے پاک ہونا یہ تقدیس ہے اس میں اعتقاد اور نظری اور فکری ایلیمنٹ زیادہ ہے تصمیح اپنے عمل سے اپنے رویے سے ظاہر ہو جائے کہ یہ اس کی بدرگی اس کی عظمت اور اس کے اختیار اور اس کے اقتدار اور اس کی عظمت ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے ہوئے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ ہم آپ کے تمام فرامین احکام آپ کی تمام مشیعتوں آپ کے تمام ارادوں جو بھی آپ کا حکم ہے حکم بجال آ رہے ہیں پوری سرگرمی کے ساتھ اور آپ کے حمد کے ساتھ شکر ادا کرتے ہوئے یہ بڑا پیارا یہاں پر ہے ہم شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ کے احکام کو بجال آنے کا موقع ملا منت منح کی خدمت سلطان ہمی کنی منت شناس ادو کے بخدمت میں داشتت ہم تو آپ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ کا حسان مانتے ہوئے آپ کی حمد کے قرآن علابتے ہوئے آپ کے احکام کی بجاوری میں پوری ترہ سرگرم ہیں اور جو بھی آپ کی تصمیح و تخدیس سے اس کا حق ادا کر رہے ہیں تو کوئی ضرورت کا احساس نہیں ہو رہا کہ جس کی وجہ سے خلافت دی جا رہی ہو اور کسی کو خلیفہ مقرر اور معین کیا جائے فرمایا انی آلم ما لا تعلمون میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اب اس کی مدیس سرہ جو ہے وہ آگے ہوگی انشاءاللہ کل بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذکر حکیم موسیقی موسیقی